بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو سرف کر سکتے ہیں اور ہم اس کو 15 ڈیز کے لئے فریزر میں بھی رکھ کے سیف کر سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ریسپی کو یہاں میں نے تقریباً ایک عدد مولی لے لی تھی جس کا میں نے ہاف حصہ لیا ہے اور اس کو میں نے اس طرح جولین سٹائل میں کاٹ لیا ہے موٹا موٹا اسی طرح میں نے دو عدد میڈیم سائز کی پیاس لی تھی اس کو بھی میں نے اسی طرح ہی کاٹ لیا ہے یہاں پر میں نے دو عدد شلجم لیے جو بغیر پتوں کے ہوتے ہیں ان کو بھی میں نے اسی ایکوال سٹائل میں کاٹا ہے یہاں پر دو عدد گاجریں لی تھی اس کے بعد میں نے سات سے آٹھ ہری میچے لی ہیں ان کو بھی میں نے سیم اسی اس میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر میں نے ایک لسن کی پوٹلی لی تھی اس کو میں نے اس طرح چھیل لیا ہے ون ٹیبل سپون یہاں پر میں نے نمک لیا ہے ایک پاؤ کے قریب جو ہے یہاں میں نے سرسوں کا آل لیا ہے اس کے ساتھ ون ٹیبل اسپون یہاں پر میں نے سونف لی ہے ہاف ٹیبل اسپون یہاں میں نے میتھی دانا لیا ہے ون ٹیبل اسپون یہاں پر میں نے دھنیا لیا ہے سابوت ون ٹیبل اسپون یہاں پر میں نے رائی لیا ہے جو کہ اچار میں بہت ضروری ہوتی ہے ون ٹیبل اسپون یہاں پر میں نے سفیز زیرہ لیا ہے نیکس ٹیپ ہمارا یہ ہے یہاں پر میں نے ایک فرائی پین لے لیا ہے اور فرائی پین کو ہم نے نہ ہی گریس کرنا ہے نہ ہی آئل ڈالنا ہے تو ہم اس میں تمام مسالے جو ہیں ڈرائی روست کریں گے سب سے پہلے میں نے رائی ڈالی ہے اس کے اندر اس کو میں ایک سے دو منٹ کے لیے تھوڑا سا ڈرائی روست کروں گی تاکہ اس کا تھوڑا کلر جب چینج ہو جائے اور اس کا تھوڑا سا خوشبو آنے لگے اس کے اندر سے تو پہلے میں اس میں تمام دوسرے مسالے ون بائی ون کر کے ایڈ کر دوں گی بہت ہی جھٹپٹ اور بہت جلدی سے ہی بن جاتا ہے اچار اور ہم اس کو کسی بھی وقت بنا کے صرف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی زیرہ مسالوں کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے ساتھ ہی میں نے میتھی دانا ایڈ کر دیا ہے میڈیم آج پہ میں ان تمام مسالوں کو ڈرائی روست کر رہی ہوں ساتھ میں دھنیا ایڈ کر دیا ہے ثابت میں نے سانف ڈال دی ہے ان کو ہم نے اتنا ڈرائی روز کرنا ہے کہ اس کا تھوڑا سا کلر جو ہے چینج ہو جہا ہے زیرے کا اور سانف کا اور موز جو ہے اور خوشبو آنے لگے جب اس میں سے بینی بینی تو ہم اس کو پھر اس کو پورڈر فارم میں لے آئیں گے اس کو ہم چوپر میں ڈال کے پیس لیں گے یہاں تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے میں ان کو تمام مسالوں کو اچھے سے ڈرائی روز کر رہی ہوں سارا جو فلیور اور ٹیسٹ ہے وہ ان مسالوں کی وجہ سے ہی اس میں اچار میں آئے گا اس کے علاوہ آپ کوئی سی بھی ویجیٹیبلز بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اچار میں جو آپ کو پسند دو یہاں پر دیکھیں کہ میں نے مسالہ جو ہے نکال لیا تھا اب میں اس کو چوپر میں ڈال کے پیس لوں گی مسالہ جو ہے یہ ہمارا نہ زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ تھنڈا تو یہاں پر دیکھیں زبردستہ اس کا میں نے پورڈر فارم بنا لیا ہے اب نیکس ٹیپ ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لیے جس میں ہم اچار کو ریڈی کریں گے اب اس کے اندر جو ہے میں سرسوں کو آئل جو ہے وہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں آئل کو ہم نے اتنا گرم کرنا ہے کہ تھوڑا سا اس کا جب کلر چینج ہو جائے تو پھر میں اس کے اندر جو ہے ون منٹ کے لئے میں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا جب تھوڑا سا گرم ہو گیا تو اب میں اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے گرین چیلی ایٹ کروں گی تاکہ اس کا اروما جو ہے آئل کے اندر آ جائے اور فلیور جو ہے وہ اس میں سارا شامل ہو جائے اس کو میں تھوڑا سا اس کو میں اس میں فرائی کر لوں گی اچار جو ہے وہ ہم ایک ہی فلیم پہ میڈیم فلیم پہ ہی پٹا پٹ جو ہے جلدی جلدی سے اس کو ریڈی کر لیں گے کیونکہ ہم نے جو ہے ویجی ٹیبلز کو زیادہ کوک نہیں کرنا ان کو ہم نے زیادہ گلانا نہیں ہے جس اتنا پکانا ہے کہ سارے جو فلیورز اور ہیں وہ اس میں سب ایڈ ہو جائیں اور ہماری جو سبزیاں ہیں ساری وہ فرائی ہو جائیں اچھے سے یہاں پر میں نے اس میں گاجرے ایڈ کر دیئے دیکھیں اب اس کے بعد میں اس میں جو ہے مولی ایڈ کر دوں گی ساتھ نے ہی میں نے شلجہ میٹ کر دیئے سلسل دیکھیں میں اس کو چمچ چلاتی جارہی ہوں اور اس کو فرائی کرتی جارہی ہوں جو ہے وہ ہم نے کٹ کرنے سے پہلے ہی ساری اچھے سے واش کرنی ہے اور جب وہ درائے ہو جائیں تو پھر ہم نے ان کو کٹ کرنا ہے ساتھ نے ہی میں نے پیاز ایڈ کر دیئے پیاز میں لاسٹ میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں لسن ایڈ کروں گی اس کے اندر کیونکہ پیاز جو ہے وہ ترہا جلدی گل جاتی ہے جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے وہ اس کو میں نے دیکھے اب یہاں پر جو ہے میں اس کے اندر لسن ایڈ کر دوں گی اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور تقریباً ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی پھر میں اس کے اندر تمام مسالے جو ہے وہ اور ایڈ کروں گی یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے پیسی وی لال مرچ لے لیے آس پائسیز جو ہیں اپنی مرضی کے مطابق کمیاں زیادہ اس میں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے میں نے ون ٹی سپون جو ہے میں نے ہلدی ایڈ کر دی ہے اس کے اندر اس کو میں اچھے سے اس میں مکس کر لوں گی مسالوں کو دیکھیں ہماری جو ویجی ٹیبلز ہیں ان کا کلر بھی خراب نہیں ہوا ہے اور وہ اسی کنڈیشن میں اب یہ مسالہ جو تھا جو ہم نے ریڈی کیا تھا برائے روز والا مسالہ اس کے اندر میں 2 ٹیبل سپون بھر کے وہ ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں باقی مسالہ جو ہے آپ اس کو ایک ٹائٹ کنٹینر میں کسی جار میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں سیف کر کے نیکس ٹائم کے لیے تو یہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ ڈرائے روزٹ ہوا ہوا ہے سارا مسالہ جو ہے اس کے بعد میں اس کے اندر 1 ٹیبل سپون جو ہے تقریباً یہاں میں نے رائے کے ایڈ کر دیئے اس کو پھر میں ایک دفعہ اور اچھی سے مکس کر لوں گی جھٹ پڑ سے اچار جو ہے ریڈی ہو جاتا ہے بہت مزے کا یہ بنتا ہے یہاں پر تقریباً 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے نمک کائٹ کر دیئے نمک جو ہے آپ نے ٹیس کے مطابق آپ اس میں رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے ویجی ٹیبلز کا اور یہ بہت ہی زبردست لگ رہی ہے ایسے یہاں پر میں نے لاسٹ میں 1 ٹیبل سپون جو ہے کھٹائی پاورڈر یا آمچور کا پاورڈر آپ کہہ لیں وہ اس میں ایڈ کر دیا اس سے جو ہے بہت بردست اور اچار میں جو ہے ایک بہت مزے دار فلیور آتا ہے چٹ پٹا سا یہ بن جاتا ہے اچار اس طرح اس کو میں نے اچھے سے دیکھیں میکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو یہ ارموست ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اچار یہ دیکھیں اب میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہاں دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ اس طرح اس کو ایر ٹائٹ جار کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں فریش کے اندر 15 ڈیس کے لیے یہ بلکل آپ کا ٹھیک رہتا ہے محفوظ رہتا ہے اور یہ زبردستہ ہمارا اچار ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اتنا خوبصورت یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو میری کیسی لگی امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی آج کی ضرور پسند آئی گی تو ملتے ہیں ایک نیو ایفرٹ ایک نیو ریسپی کے ساتھ میرے کیچن میں جب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائبر شیئر کرنا نہ بھولئے گا موسیقی موسیقی